فن کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے آگے چل کے کیا کرنا ہے آپ نے آگے چل کے یہ کرنا ہے کہ دیکھیں عمران خان نے کہا ہے کہ آپ فیصلہ کرنا ہوگا آپ کو کہ آپ نے اس ظلم کے نظام کو قبول کرنے یا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس ظلم کے نظام کو کیا مقابلہ کرنا ہے اور مقابلہ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو کفن باندھ کے نکلنا ہوگا آپ کو سڑکوں پہ آنا ہوگا آپ کا یہ آئین آپ کو حق دیتا ہے یہ جو مرضی لو بنا دیں آئین آپ کو جمہوریت کا آئین جو ہے وہ آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ پر امن اتجاج کر سکیں جب تک آپ سڑکوں پہ لاکھوں میں نہیں کھڑے ہوں گے اور یہ نہیں بتائیں گے یہ ایکسٹینشن مافیا کو اور یہ جو گینگ ہے اگر آپ ان کو نہیں بتائیں گے کہ ہمیں یہ ظلم کا نظام نہیں قبول ہمیں اپنی جمہوریت واپس چاہیے آپ نہیں بتائیں گے کہ ہمیں اپنا رول آف لاؤ ہمیں اپنے انصاف کا نظام واپس چاہیے تو آپ کو یقین سے بتا دیں کہ آپ کا اگلا جو مستقبل ہے وہ ظلم کے نظام کے اندر ہی رہے گا آپ کا اس ظلم کے اندر ہی آپ کو بسنا پڑے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ دو سال سے کتنے لوگ اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں پہ پاسپورٹ کے لیے کتنی لائنیں لگی ہوئی ہیں یہ ملک سے کیوں خوف زدہ ہیں کیا یہ پڑے لکھے ہمارے بچے یہ سوچ کے جا رہے ہیں کہ باہر مستقبل وہ خوف سے جا رہے ہیں کہ ہمیں یہ انصاف نہیں ملنا تو یہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ نے چوبیس کروڑ لوگ یہ ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتے یہ ہمارے گھر ہے یہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے اس کو بچانے کے لیے کھڑے ہوں گے اور اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے جو انہوں نے کل بھی کہا تھا اور آج پھر انہوں نے دھورایا ہے کہ انصاف کے لیے آپ کو انقلاب لے کر آنا ہے اور یہ آپ کے مستقبل کے لیے عمران خان کہتے ہیں مجھے تو یہ نہ جیل سے نکالیں مجھے یہ اگلی میری ساری زندگی شاید جیل میں رکھنا چاہتے ہیں لیکن مجھے وہ قبول ہے آپ نے فیصلہ کرنا باہر آپ بیٹھے ہیں وہ جیل میں ہے عمران خان آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اس ظلم کے نظام میں رہ سکتے ہیں کیا آپ کے بچے اس ظلم کے نظام میں جس میں کسی کوئی گھر چادر چار دواوی محفوظ نہیں ہے کسی کو اٹھا کے یہ لے کے جا سکتے ہیں آج کل بچوں پر ظلم کر رہے ہیں کیا آپ کو یہ نظام قبول ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے بہت مہربانی ہے یہ جا بہت مہربانی ہے بہت مہربانی ہے